ڈراما سیریل تم میرے کیا ہو کی اپیسوڈ نمبر چورتالیس میں کیا ہونے والا ہے جانگے اس ویڈیو میں چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کرنی اپیسوڈ نمبر چورتالیس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب ملنے آئے گا حادیہ کو امیر اور اپنی صفائیاں بیان کرے گا حادیہ کے پاس آ کر تو حادیہ اس کو بولے گی کہ تم نے صرف ایک ہی چوری نہیں پکڑی گئی بلکہ جس دن ہم میں اور سارا گاڑی میں جا رہی تھی اس دن سنیچ بھی سارا کا فون تم نے ہی کیا تھا اور تم مجھے دیکھ کر گھبرا گئے تھے جس پر کہتا ہے آگے سے امیر نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں جس پر کہتی ہے آگے سے اس کو حادیہ امیر کو کہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتا چل گیا تھا لیکن میں خاموش رہی کہ شاید میری کوئی غلط فہمی ہے لیکن تم ہماری ناک کے نیچے گھر والوں کو بتائے بغیر اور ہمیں پتا بھی نہیں اور تم چوریاں کرتے پھر رہے ہو ابھی تو تمہاری دو چوریاں پکڑی گئی ہیں نہ جانے تم کتنی ہی وارداتیں کر چکے ہوگے دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب زہیب اور حادیہ کھڑے ہوتے ہیں تو زہیب اپنی محبت کا اظہار ایک تفہہ پھر حادیہ سے کرتا ہے لیکن حادیہ پھر سے انکار کر دیتی ہے تب ہی اس کے پاس آ جاتی ہے مہنور اور وہ زہیب کو بتاتی ہے کہ حادیہ صرف اس وجہ سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی وہ تو حالانکہ عمیر سے پیار نہیں کرتی تھی بلکہ وہ صرف اسی وجہ سے عمیر سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوئی تھی کیونکہ میری اور باتیں سن لی تھی احسن کی جب احسن مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر زہیب اور سارا کی شادی نہ ہوئی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ باتیں سن کر ہی حادیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا گھر بچانے کے لیے وہ یہ قربانی دے گی جب یہ باتیں کر رہی ہوتی ہے مہنور تو اس وقت سن لیتا ہے شوقت سے ساری باتیں کہ کس طرح نے حادیہ قربانی دینے لگی تھی صرف اور صرف سارا کے لیے اور اس گھر کے لیے تو اس کے شوقت کے ذہن میں بھی حادیہ کی عزت اور پڑ جائے گی اور زہیب بھی اور شدت سے جو ہے وہ حادیہ کو چاہنے لگ جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کہ کیا سارا کی ہوگی زہیب سے شادی یا پھر حادیہ سے کمنٹ میں ضرور بتائیا گیا اور کیا شوقت اب حادیہ سے عمر کی شادی نہیں کھونے دے گا اور زہیب کی شادی کروا دے گا کمنٹ میں ضرور رکھئے گا